بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوبر فیس بک عمران خان کا دورہ آج ماسکو کا کمپلیٹ ہوا پاکستان واپس آ رہے ہیں یہ پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں دوسرا اہم موقع تھا جب پاکستان نے 360 ڈگری کا موقع بدلا لیاقت علی خان 1950 میں انہیں پاکستان میں ایک موقع ملا تھا کہ دو حصوں میں دنیا میں ایک چوز کریں ایک طرف روس اور ایک طرف امریکہ دونوں نے دوستی کا آتھ بڑھایا جسے لیاقت علی خان نے اس وقت امریکہ کو چوز کیا اور پھر بہتر سال پاکستان کی تاریخ میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کیا انجام نکلا اس دوستی کا یہ بھی آپ جانتے ہیں بہتر سال کی تاریخ کے بعد پاکستان کی خارجہ پولیسی کی ساری سیاست بدلتی ہے جہاں پاکستان جمہوری کانفرنس میں امریکہ جانے سے انکار کرتا ہے امریکی صدر سے رابطے ختم ہوتے ہیں انہیں absolutely not کہا جاتا ہے ہر قسم کی امداد ختم ہوتی ہے اڈے نہیں دیے جاتے پھر ایسے حالات میں جہاں دنیا اس وقت آدھی سے زیادہ ایک طرف اور کچھ بڑے ممالک جیسے روس چین ایران شام اور کوریا وگر یہ اس طرف پاکستان کا یہ فیصلہ پاکستان کی تقدیر کے لیے کیا کرے گا اس پر زیادہ کچھ کا نہیں جا سکتا لیکن وزیراعظم امران خان نے اپنے سیاسی مقدر کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا دورہ کرنے سے پہلے سیاسی اور دنیا بھر کے لوگوں کا تجزیہ تھا کہ اس موقع پر انہیں نہیں جانا چاہیے پروسی ملک کی جانب سے بقاعدہ طور پر صحافیوں کو ویٹس ایپ میسجز کیے گی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ دورہ ناکام ہو چکا ہے پہلے نہ جانے پر اور اب ناکام ہو چکا ہے تحفظات کا اظہار امریکہ کی طرف سے کر دیا گیا کہ جی پاکستان اس نازک موقع پر ہمارے تعلقات یاد رکھے اسے آپ دھمکی سمجھیں یا موجودہ حالات کی نزاکت لیکن یہ بتا دیا گیا اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ دیکھیں امید ہے میں غلط ہوں گا کہ امران خان کی اقتدار کے لیے بہت مشکلات پیدا کی جائیں گی دنیا میں ایک طرف جہاں تیل کی قیمت آپ کو پتا ہے سو ڈالر کا بیرل ہو چکا ہے وہاں دنیا میں بڑے بڑے تحاد بھی سامنے آ چکے ہیں امران خان کی جو ملاقات روسی صدر سے ہوئی اس کے بارے میں صبح سے پیشنگویاں کی جاری تھی کہ یہ ملاقات کینسل ہو چکی ہے امران خان دورہ ملتوی کر رہے ہیں انہیں ایک فون آیا آپ واپس آئیں وہ آگے نہیں جا رہے لیکن امران خان سے جب سوال پوچھا گیا دونوں نے کہا یہ بڑا ایکسائٹڈ مرحل ہے میں تو ملوں گا ملاقات پھر ابھی ہوئی تھوڑی دیر پہلے روسی صدر سے ملاقات میں دیکھیں خارجہ پالیسی کی زبان میں ہر عمل ہر لفظ کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے روسی صدر ایرانی صدر سے بھی ملے پہلے فراسیسی صدر سے ملے دنیا کے مختلف سربراہنے مملکت سے ملتے رہے ایک بڑا فاصلہ رکھ کر ملے لیکن اب اس ملاقات میں وہ فاصلہ نظر نہیں آیا اب تنقید کرنے والے کچھ بھی گئے لیکن کچھ ان کے ایسے نقاط ہیں جیسے روس پر اتنی زیادہ پابندیاں لگ چکی ہیں اب روس پاکستان کے ساتھ گیس سمیت توانائی کے علاوہ یہ دس بڑے پروچیکٹ کس طرح کمپلیٹ کرے گا لیکن یاد رکھیں ایسی پابندیاں ایران پر بھی لگی ہیں اور اس سے پہلے دنیا میں یہ پہلی مرتبہ روس پر نہیں لگ رہی ان پر یہ پابندیاں پہلے بھی لگ چکی ہیں اور یہ پابندیاں سدا نہیں رہتی یہ حالات بدلتے ہیں جنہوں نے خود پابندیاں لگائیں وہ خود ہی اس کو اتارتے ہیں اور پیسے بھی جنہوں نے پابندیاں لگائیں انہوں نے کون سا پاکستان کو اپنی جیب سے کچھ دینا تھا یا کچھ لینا تھا پاکستان ایک خود مختار ملک ہے دنیا کے سامنے آ چکا ہے اور ویسے بھی جب آپ اللہ سے ڈر رہے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ تقدیر ہر اچھی بری اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہیں سے فیصلے آتے ہیں اور جیسے آپ دیکھ لیں کہ عمران خان اینکر ہیں انہوں نے بات کی جنگ عظیم دوئیم کے ایک سپائی کی قبر کے سامنے یادگار پر عمران خان پھول چڑھا رہے تھے ایک رواج ہے سسٹم ہمارے پڑوس میں آپ کو پتا ہے جہاں بیس سال رہے وہاں کہتے ہیں جی روسی لوگوں کے ہاتھ لال ہے تو کیا امریکہ کے ہاتھ سفید ہے کیا وہ وہاں کوئلے کا کام کرتے رہے بیس سال ان کے آتھوں پر کیا ہے ان کو نظر نہیں آتا لیکن ان لوگوں نے چونکہ انہیں بہت سے پیغامات ملے ویڈس ایپ میسیجز پر تو انہوں نے یہ کام کرنا تھا ان کی آپ ٹویٹس دیکھیں تو ایک میں پورا تسلسل ہے کہ کسی طرح یہ دورے کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ بڑا غلط کام ہو رہا ہے صحافت میں ان کے کندوں پر بندوق رکھ دی جاتی ہے کبھی کبھی نجم سیٹھی نے بھی بڑا مزاق اڑایا کہ جی دیکھیں جس سے صلاح کروانے جا رہے ہیں پاکستان کے اپنے مسائل ہوتے نہیں یہ دنیا کے مسائل پورے کروانے ہیں کبھی ایران سعودیہ کی صلاح کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل تو تیس سال پہلے بھی وہی تھے جو آج ہیں اگلے تیس سال بھی شاید دیستہ نہیں رہے لیکن جو اگر آپ نے سمت اپنی ڈائریکشن صحیح نہیں کرنی آپ نے اپنی نسلوں کو ایک میسیج نہیں دینا جو لیاقت علی خان پچاس سال پہلے دے گئے تو اگر تو یہ پھر آج کیسے ٹھیک ہوں گے یہ جو ٹی وی سٹیشن پر بیٹھ کے تو بات کرنا آسان ہے عمران خان کے اقتدار میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ اپوزیشن سے اب آئے گا انہیں دیکھیں اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر آسیف علی زرداری بیٹھ چکے ہیں خبریں ہیں جی پنجاب میں چودری پرویز کو وہ وزیراعلا بنانا چاہتے ہیں پرویز علی کو آسیف علی زرداری کو صدر پاکستان شہباز شریف صاحب کو وزیراعظم مطلب جیسے آپ لڈو کھیل لیں اب آپ کی باری اس کے بعد میری باری تو لیکن یہ ہوا ہے کہ عدالت میں دیکھیں جب پیش ہوتے تھے ویلچئر پر یہ لوگ جایا کرتے تھے عمران خان نے کم اسے میں نے کھڑا کر دیا ہے چلنے پر مجبور کر دیا ہے تو یہ بڑی اس کی خوبی ہے یہ دیکھیں عمران خان تو خشید تیسرے وزیراعظم جروس کا دورہ کر رہے تھے لیکن پاکستان کے تین بار جو وزیراعظم رہ چکے ہیں وہ اپنے ملک پاکستان نہیں آسکتے شاید یہی تبدیلی ہے یہی دیکھنا تھا لیکن عمران خان کو اپنا وقت تو اس اقتدار کا پورا کرنے کے بعد آگے کا جو مرحل ہے کیونکہ ماضی میں ظلفکار علی بھٹو تھے جنرل زیاؤلہ تھے جنہیں جو محترمہ بینظیر بھٹو مشرف صاحب یہ وہ سب لوگ تھے جو امریکہ کے سامنے انہوں نے آخری ادوار میں بلکل اپنے آخری ٹائم میں لچک نہیں دکھائی یہ لوگ اس کیمپ سے نکلنا چاہ رہے تھے کیونکہ جب آپ کچھ عرصہ اقتدار میں رہتے ہیں ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں جو آپ کو اقتدار میں آنے سے پہلے پتہ نہیں ہوتی تو جب انہیں آخری ادوار میں ان چیزوں کا اندازہ ہوا تو ان سب لوگوں نے کوشش کی کہ ہم کسی طرح امریکی کیمپ سے نکل جائیں نکل کے اپنا کوئی راستہ دکھائیں آپ کوئی سمت دکھائیں خارجہ پولیسی ہے آپ تنہا نہیں رہ سکتے آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑتا ہے دنیا کے تمام بڑے اتحاد میں بڑے معاملات میں آپ ایک جہری طاقت ہیں آپ ایک ملک ہیں بائیس کروڑ لوگوں کا دنیا آپ کو جانتی ہے پہچانتی ہے آپ نے اپنی ایک پہچان ہے اس کو زندہ رکھنا ہوتا ہے تو ایسے میں آپ کو ضرور یہ بنتے ٹوٹے اتحاد ان کا حصہ بننا پڑتا ہے ایسے میں لیکن یہ فیصلے بڑے اہم ہوتے ہیں عمران خان کا یہ فیصلہ بڑا اچھا تھا اس میں سب سے جو اچھی چیز تھی کہ عمران خان نے ایک مکمل ایک سٹانس جانے سے پہلے حالانکہ دورہ بہت پہلے جو آج کے حالات ہیں جو آج سب کچھ ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں یکرین روس کا اس سے پہلے یہ دورہ تیہ ہو چکا تھا سارے معاملات پہلے تیہ چکے تھے اور عمران خان نے بڑا کلیر واضح موقف ہر جگہ پہ دیا ہوا تھا کہ ہم لوگ وہاں پر ایک پیس ڈیلیگیشن کے طور پر جا رہے ہیں ہمارا مقصد امن ہے ہم لوگ کسی قسم کے بلوک کا حصہ نہیں بنیں گے بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے میں نے کہا خارجہ پولیسی کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے آپ کا عمل آپ کا ہر قدم جو ہے وہ ایک اس کا ایک پہچان ہوتی ہے کہ یہ کام کیوں کیا گیا اس کے پیچھے کیا پیغام تھا تو یہ سارے مقصد دنیا جانتی ہے اس موقع پر ملنا ظاہر ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہوں گے لیکن اب آپ کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا پڑوسی ملک میں کہ ہم یا تو پچھلی حکومت کو سپورٹ کرتے یا جو آنے والے تھے ان کو پاکستان نے کے راستہ چن لیا اس پر فائدہ ہو یا نقصان یہ تو وقت بتاتا ہے اسی طرح اس دورے پر بھی ایک بڑا اہم بڑا نازک موقع ایسے مرحلے پر آپ نے دنیا کے سامنے ایک موقف لیا ہے اور زندہ رہنے والے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں ورنہ کچھ لوگ زندگی میں آتے ہیں ان کا سفر ختم ہوتا ہے اور جانے والے ان کو یاد نہیں رکھتے آپ ایک سمت طے کر جاتے ہیں تو جس طرح آج میں لیاقت علی خان کے بارے میں انیس سو پچاس کی بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آج سے تیس سال بعد یہی باتیں ہو رہی ہوں کہ عمران خان روس گئے تھے اور وہاں سے پاکستان کی ڈائریکشن بنی تھی امید ہے انشاءاللہ اللہ یہ ڈائریکشن ایک پوزیٹیو سمت کی طرف لے کے جائے گا جہاں ہمیں فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ جہاں تک عمران خان کی اپنے اقتدار کا معاملہ ہے تو میرا خیال ہونے اس چیز کی اتنی زیادہ فکر اب نہیں ہے جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی اور امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے سارے معاملات بہتر ہوں اپنا خاص حیال رکھیں مجھے جاز دیں اللہ حافظ